امران خان کے جنرل ریٹائٹ قبر جاوید باجوہ پر حلف کی خلاف ورزیوں کے عزامات چیرمین طریق انصاف نے صحابہ کارمی چیف کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھ دیا حلف توڑنے کی تفصیلات بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی سی سی پیو لاہور گلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا کیس سپریم کورٹ کی طلبی پر چیف الیکشن کمیشنر عدالت میں پیش جسٹس اجازو لحسن نے اس تفسار کیا عدالت کا حکم تھا پھر بھی سی سی پیو کو تبدیل کیوں کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا آئین نے مجھے تبادلہ کرنے کی اجازت دی ہے عدالت میں پنجاب اور کے پی میں الیکشن کا بھی تذکرہ عدالت نے ریمارکس دیئے نگران حکومت آنے کے نوے روز کے اندر انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے سمات کل تک ملتوی انتخابات کی تاریخ کب دیں گے سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد صحافی کا چیف الیکشن کمیشنر سے سوار الیکشن کی تاریخ عدالت کو دیں گے آپ کو کیوں دیں الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے حکامات کا پابند ہے چیف الیکشن کمیشنر کا جواب عمران خان کو حفاظتی زمانت ملے گی یا نہیں لاہور ہائی کورٹ میں سمات چار بجے تک ملتوی جسٹس تاریخ سلیم شیخ سمات کر رہے ہیں عدالت کے بہار سخت حفاظتی انتظامات پولیس کی بھاری نفری تائینات عمران خان کا پیش ہونے کا امکان پانچ بار عدالتی کاروائی ملتوی ہو چکی اس انتظار میں کہ بادشاہ سلامت چل کے تشریف لائیں گے ان کو سہولت دی گئی آپ اگر چال نہیں سکتے حالہ وہ چل سکتے ہیں وہ سٹریچر پہ آ جائیں وہ ایبلس پہ آ جائیں یہ باتیں بھی کی گئیں عدالت تو جانا پڑے گا اگر بیل اپلائے کرنی ہے کون ایسی میڈیکل رپورٹ جمع کرائے کہ خان صاحب بلکل بستر پہ ہیں وہ ایک ٹانگ نیچے نہیں لگا سکتے وہ چل نہیں سکتے وہ اٹھ نہیں سکتے وہ بیٹھ نہیں سکتے اس طرح کی میڈیکل رپورٹ درکار ہے تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو ایک اخبار میں استحار دے دینا چاہیے کہ ڈاکٹر ریکوائیڈ ہے جو خان صاحب کی جالی میڈیکل رپورٹ لکھ دے وزیراعظم کے معابلے خصوصی اطاعتارد عمران خان پر برس پڑے فریس کانفرنس میں بولے عدالت کا نام سنتے ہی عمران خان کی کامپینٹ آنگ جاتی ہے عمران خان کو گھر بیٹھ کر ریدیل کی عادت پڑ چکی ہے عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج وہ میڈیکل رپورٹ کہاں سے بنوائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملزم عدالتی کاروائی پر اثر انداز ہو انہوں نے معیشت سے لے کر اخلاقیات تک ہر چیز تباہ کر ڈالی سابق وزیراعظم نواز خریف کے خلاف پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں اہم پیش رافت احتساب عدالت لاہور نے ریفرنس نیب کو واپس بھیجوا دیا عدالت نے نیب ترامیمی ایکس کی بنیاد پر ریفرنس واپسی بھیجوایا کیس میں نواز خریف کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا عوام پر دن رات مہگائی کے بار عوام پر حکومت نے سر شام انی بجٹ کا بم گرایا رات کے اندھیرے میں مہگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں 23 روپے تاک اضافہ پیٹرول 22 روپے 20 پیسے مہنگا 272 روپے لیٹر فروخت ٹیزل 17 روپے 20 پیسے 3 لیٹر مہنگا نئی قیمت 280 روپے مقرر مٹی کے تیل کا ریٹ 12 روپے 90 پیسے بڑھنے کے بعد 202 روپے ہو گیا پرائز بڑھنے ہیں عوام بیچاری مر رہی ہے پریشان ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان زندہ بات پندرہ بیس دنوں میں آپ نے اتنے پیسے بڑھا دی ہیں کچھ تو خوف کر لیں کچھ تو خوف کریں ہم مر جائے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں ہم لوگ عام آدمی کے لیے زندگی کی جنگ لڑنا مزید مشکل تنخواہ دار اور میڈل کلاس زندہ درگور جائیں تو جائیں کہاں خودارہ ہم پر اہم کریں قیمتیں بڑھانی ہیں تو آمدن میں بھی اضافہ کرو عوام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو حکومت میں کیوں آئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربائی زافے پر شہری بھٹ پڑے گیس کی قیمت میں بھی ہوش ربائی زافہ سولہ سے ایک سو تیرہ فیصد تک مہنگی کرنے کا نوٹفیکشن جاری پروٹیکٹڈ سارفین سے پچاس نون پروٹیکٹڈ سارفین سے پانچ سو روپے مہانہ میٹر رینٹ وصول کیا جائے گا پچیس کیوبک میٹر مہانہ گیس استعمال کرنے والے مستثنہ قرار برامدی سنوطت کے لیے چونتیس سی این جی سیکٹر کے لیے گیس اکتیس فیصد مہنگی اطلاق یکم جنوری سے تیس جون تک کیا گیا ہے آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے ٹیکسوں کی بھرمار سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے زمنی فائنانس بل دوہزار تئیس کسرت رائے سے منظور کر لیا جی ایس ڈی کے شہرہ سترہ سے اٹھارہ فیصد ہو گئی لگشری اشیاء پر ٹیکس پچیس فیصد کرنے کی تجویز شادی کے لیے اضافی ٹیکس کی سلامی دینا ہوگی موبائل فون مہگائی کے سگنل پکڑیں گے پزائی زفر کی ٹکٹ پر ایڈوانس ٹیکس بھی آئید ہوگا مینی بجٹ کے عوام پر کیا اثرات پڑیں گے خردنی تیل، گھی، مسالہ جات، چاکلیٹ، بسکٹ اور مشروبات مہنگے کرنے کی تجویز الیکٹرانک، سیمنٹ اور سگرٹ کی قیمتیں بڑھانے کی بھی سفارش عوام کی جیبوں سے پچاس ارب روپے سے زائد نکلوائے جائیں گے مینی بجٹ کے اثرات یا حکومتی نا اہلی مختلف شہروں میں برائلر گوشت کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گلگت میں مرگی کا گوشت آٹھ سو روپے کلو تک جا پہنچا کراچی میں لاہور میں بھی سات سو روپے کلو فروخت پنجاب پولٹری اسوسییشن کا حرطال کا اعلان صدر تارک جاوید کہتے ہیں حکومت مرگی کی قیمت مسنوعی طور پر کم کرنے پر مجبور کر رہی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف میں آج پھر ورچول مذاکرات ہوں گے ذرا کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ نے ایم ای ایف پی کا جائزہ لینے کے لیے وقت مانگا تھا وزارت خزانہ کو اگلے ہفتے سٹاف لیول معاہدہ ہونے کی امید روپے کی قدر میں مسلسل بہتری انٹر بینک میں ڈالر اٹھاسی پیسے سستہ دو سو چونسٹھ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصفت رجھان ہنڈرڈ انڈیکس میں اٹھتر پوائنٹس کا اضافہ اکتالیس ہزار چار سو پانچ کی سطح پر ٹریڈنگ مہگائی اور ناکس حکومتی کارکردگی کا ذمہ دار کون اتحادیوں نے ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دیا مریم نواز کی یوتھ ونگ کے نمائدوں سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی نون لیگ کی چیف اورگنائزر نے کہا یہ میری حکومت نہیں نہ ہی میں حالات کی ذمہ دار ہوں مسائل اور ناکام یا نون لیگ پر نہیں ڈالی جا سکتی ہماری حکومت تب ہوگی جب نواز خریف پاکستان میں ہوں گے صرف نواز خریف ہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں مریم نواز کی شاہد خاکہ نباسی سے بھی ملاقات ساتھ لے کر چلنے کی یقین دھانی سپریم کورٹ میں زیادہ آمدن پر سوپر ٹیکس کا کیس سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو چار پیس سوپر ٹیکس ادا کرنے کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت آر ایف بی آر کی اپیلوں پر سپریم کورٹ کا حکم جاری سابق وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار گرفتاری سے بچ گئے احتساب عدالت لاہور نے ستائیس فروری تک عبوری زمانت منصور کر لی عثمان بزدار کو نیب لاہور نے کرپشن کیس میں طلب کیا تھا نیب نے علی افضل ساہی کو بھی بیس فروری کو طلب کر لیا سابق صوبائی وزیر پر اسی کروڑ پر کرپشن کا الزام ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے شیخ رشید کی درخواست زمانت منصور عدالت کا رہا کرنے کا حکم ایڈوکیر جنرل اسلامباد نے موقف اختیار کیا شیخ رشید اگر جرم نہیں دھوراتے اور انڈرٹیکنگ دیتے ہیں تو عدالت دیکھ لیں جاسترس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے ہمیں پرائمری سکول کے نصاب سے ہی تربیت شروع کرنا پڑے گی نیب ترمیمی ایک چیلنج کرنے کی اسلامباد ہائی کورٹ بار کی درخواست پر اہم پیش رفت اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب ترامیم کے بعد زیرے سماح تمام مقدمات لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کا حکم دیا تیف جسٹ سامر فاروق نے ریمارکس دیئے نیب کی ترامیم کے بعد کے اثرات کو دیکھنا ہے کونسا کیس کی صدالت میں جائے گا یا ختم ہوگا یہ فیصلہ بھی ہونا ہے ایٹمی پروگرام پر باتچیت کسی ایجنڈے کا حصہ نہیں ترجمان دفتر خارجہ نے ایٹمی پروگرام پر ڈیل کی خبروں کو مسترد کر دیا کہا عمران خان کا دورہ روس اور امریکہ کا دباؤ پرانی کہانی ہے چین کی طرف سے پاکستانیوں کو سروسز جاری ہیں پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین چلانے والا شخص قانون کی گرفت میں آ گیا فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ملزم کو پان سال قید کی سزا ملزم سکندر زمان نے لزبیلا میں آرمی ہیلیکاپٹر گرنے کے بعد گمراہ کن پوسٹ کی تھی موسیقی